سبسکرائبار چینل پاکیزہ انسٹیٹوٹ اینڈ پرس دا بیل آئیکن اسلام علیکم پاکیزہ انسٹیٹوٹ کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں شفیب احمد تو ویورس آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی انسٹاگرام یا پھر ٹک ٹک کی ویڈیو یا اس کے علاوہ آپ کی یوٹیوب شارٹ ہو سکتی ہے ان کو ایلیکس ارموزی کی سٹائل میں کس طرح ایڈیٹر کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس میں روٹیشن بھی ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ایموزی کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں سون فیکٹ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں آج کی ویڈیو کے اندر سیکھیں گے یہی قویسٹن کرتے تھے یہ کس طرح ایڈ ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اسے اپنی کسی بھی شارٹ ویڈیو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کے لیے جو ساکٹر یوز کریں گے وہ پریمیر یوز کر رہا ہوں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی اور یوز کرتے ہیں تو میبھی اس پہ بھی یہ آپ کریئٹ کر سکے لیکن میں اس کے لیے یوز کر رہا ہوں تو یہاں پہ ہم نے پریمیر کو اوپن کر لی اور یہاں پہ ویڈیو نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پہ بیگرون پہ میں ایمج یوز کر لیتا ہوں اور یہاں پہ سیکنس پہ آکے اس کی جو سیٹنگ ہے یہ آپ نے ورٹیکل کر لی رہی ہے ٹین ایٹی بائی نائنٹی ٹونٹی اس کے علاوہ اگر آپ کو بھی سیٹنگ کرنا چاہے جو بھی یہاں پہ ڈیمینشن لینا چاہو لے سکتے ہو یہ ہوگی ہمارے پاس ایک ایمج ہوگی اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک آڈیو ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ کارڈ کر کے رکھی ہے اس کو ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے یہ آڈیو آگی ہمارے پاس اس کے علاوہ یہ جو آڈیو ہے اسی کے کارڈنگ جو میرے پاس ٹیکسٹ ہے وہ میں نے پہلے سے لکھ کر رکھی ہوئی ہے اسی کو ہم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کمپیوٹر سے ہی ہم نے جو آڈیو ہے رکارڈ کیا تو یہاں پہ یہ جو سائلنسٹ جگہ اسے ہم کلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ ٹیکسٹ ہے یہ باری ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے اسی کی وہ رکارڈنگ ہے اسی کو ہم وہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اسی کے رکارڈنگ تو پچھلی دفعہ جو ہم نے یہ طریقہ یوز کیا تھا اس کے لئے ہم نے یہاں پہ جیسے سیپٹیٹل ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ کیپشن پہ آئے تھے اور سیپٹیٹل ایڈ کیا تھا تو اس میں کیا تھا اس کو ہم روٹیٹ نہیں کر سکتے تو آج ہم جو طریقہ یوز کریں گے وہ تھوڑا سو ڈیفرنس ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھئے گا اس کے لئے ہم یہاں پہ ٹیکسٹ پہ آ جائیں گے سیمپل میں یہاں پہ ایڈ کروں گا ٹھیک ہے اینڈ یہاں پہ یہ کوپی کی ہے یہ ایڈ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ میں جو یہ یہاں پہ سیپٹر رکھوں گا نیچے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں گے جس پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ گرافک اپن ہو جائے گا یہاں پہ اس کا فونٹ لے لیتے ہیں میں یہاں پہ بوٹو لے لیتے ہیں اور یہاں سے بولڈ اینڈ یہاں سے اسے میں کیپٹیل کر دیتا ہوں یہاں پھر یہ فونٹ کار لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے مرضی سے کوئی بھی فونٹ کنا چاہو کر سکتے ہو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جو آپ کو اچھا لگیا وہی یوز کیجئے اینڈ یہاں سے سینڈر کر دیتے ہیں اور اس کو جو سٹوک ہے وہ میں یہاں پہ بلیک دیتا ہوں یہاں پھر میں یہاں پہ سٹوک جوز نہیں کر رہا میں یہاں پہ شیڈو یوز کروں گا اینڈ یہاں پہ اس کی جو پیسٹی ہے اور یہاں پہ ٹھیک ہے اسے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں شیڈو جو ہے وہ بلیک کر لیتے ہیں اگر یہاں پہ ہم اسے گرین میں بلیک ہی ٹھیک لگے گا ٹھیک ہے بلیک ہی رکھتے ہیں اسے پلے کر کے دیکھتے ہیں اب اب پلے کر کے دیکھتے ہیں یہاں تک ہے ایف یو آر ٹھیک ہے ہم میں یہاں پہ اسے کٹل گا رہا ہوں پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے اس کی کوپی بنایی تھی سیم وہی چیز ہی آ جاتی ہے چاہے آپ یہاں سی سے کٹل گا لیں سکرٹ کر لیں یہاں پھر اس کی کوپی بنا لیں کیا کریں گے یہ جو پرسٹ تھی ورڈ ہے نا پہلے ہم ان کا کلر چینج کر لیتے ہیں یہاں یہ میں آئی ڈی رکھ رہا ہوں ایسے میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ون بائی ون کلر آپ چینج کرنا چاہا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو چلے میں وہ بھی کاری دیتا ہوں اس کے لیے مزید اس کو زوم کر لیتے ہیں پھر یہاں پہ سپیس زیادہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ ورڈ کو سلیٹ کریں مطلب جیسے جیسے ورڈ ہم بولیں گے جن کا کلر چینج ہوتا جائے گا یہ اس میں فرسٹ ورڈ ہے جلدی سے اسے میں یہاں سے گرین کلر دے دیتا ہوں اور اسے بھی آپ گرین کر دیتے ہیں یہ جہاں رکھیں کہ جب بھی آپ نے یہاں سے کسی کلر کا چینج لفظ کا کلر چینج کرنا تو اسے یہاں سے آپ کو سیلیٹ کرنا چاہیے پہلے اثر وائز ساری جو ٹیکس ٹیس کا کلر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی کلر چینج ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہاں تک ہمارا وائلڈ لکنگ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو لکنگ ہے اس کا کلر چینج کریں گا اگر یہاں پہ آپ کے پاس یہ مینو اپن ناؤ تو اس پہ یہ جو ٹی کا سائن بنائے اس پہ کلک کریں گے تو یہ اپن ہو جائے گا پھر غلطی ہو گیا یہ ٹیکس سیلیٹ کرنی ضرور ہی ہے اس کے بعد دوسرا کام ہے یہاں پہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے نا ان لوکنگ اس کا تھوڑا سا یہاں پہ سائز بڑا کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سور کر دیتے ہیں وہاں سیمن بھی ٹھیک ہے اپلے کرتے ہیں جب لکنگ آئے گا تھوڑا سور ایسے سوپ ہوں گا اس کے بعد یہاں پہ سام ون ہوں اس کی کوپی لے لیتے ہیں اگر جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اسے روٹیٹ کرنا ہے تو بہت ہی سان ہے وہ جو سیمپل سیپٹیٹر کی طرح ہم نے ایٹ کیا تھا وہ روٹیٹ نہیں ہوتا تھا اسے آپ سیمپلی یہاں سے یہ دیکھیں تو اس طرح روٹیٹ کر سکتے ہیں اسے میں دفعہ روٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ جو سام ون ہے اس کو ہائلائٹ کر دیتے ہیں اس کا کلک چینج کر دیتے ہیں پھر وہی غلطی کہ یہاں پہ آپ کے پاس وہ ورڈ سیلیکٹ ہونا چاہیے جس کا آپ کلر چینج کرو گے ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا جی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو اٹھے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہے سکتے ہیں اور یہاں پہ آئے گا انسٹراغرام ٹکٹک آگیا ٹکٹک کو ہم ٹوٹیٹ نہیں کریں گے سیدھا کرکے اس کا جو سائز ہے وہ انکریز کرتے ہیں اسے اب ایک دفعہ پلے کرتے ہیں اس کے اندر یہ جو ایڈٹ ہے اس کو ہائیڈٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد نیکٹ آگیا جی ٹکٹک جہاں تک ہے ٹکٹک پہ یہاں پہ ایک ایفیکٹ وزا دیتے ہیں وہ یہ اسے ایک دفعہ اس کا یہاں پہ سائز انکریز کریں گے ٹو ٹوٹونٹی کروں گا اور یہاں پہ فرسٹ وارے پہ وان نیٹی کر دیتے ہیں یہ کچھ اس طرح نظر آئے ہیں ٹکٹک یہ اینڈ آگیا اینڈ کے لئے رکھیں گے اور اس کو میں وائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یوٹیوب سٹوری ہے اس کا سائز پہلے کم کر دیتے ہیں تھوڑا سائز سے ٹوٹیٹ بھی کر دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو سٹوری کا ورڈ ہے یہ ہائی لیٹ کریں گے یوٹیوب کو بھی کر لیتے ہیں جو مین ورڈ ہوتے ہیں ان کو آپ ہائی لیٹ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ اسی ورڈ کو سلیٹ کرنا مطبولیے گا اثر وائز آپ کی ساری جو ٹیکٹ ہے وہ ہائی لائٹ ہے یہاں پہ یہ جو اب سٹوری ورڈ آگیا اس پہ دو کم کریں گے پرسٹ اس کا کلر چیچ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا تھوڑا سا یہاں پہ اس کو سائز پڑا کر دیتے ہیں کچھ ہی اس طرح ہو جائے گا اس کے بعد ویڈیوز ورڈ آگیا ہے یہ وائٹ ہی رکھیں گے اور اس کا جو سائز ہے میں دو ہنڈرڈ کر دیتا ہوں سٹوری ویڈیوز اس کے بعد ایلکس بھرموزی ایڈ کر دیتا ہے ان میں ایڈرڈ نہیں کر دیتا ہے پیسٹ کرتے ہیں اور یہاں پیسے ایک کٹ دے کے اس کا جو فرسٹ وائڈ ہے ایلکس سے پہلے اس کو ہائی لائٹ کریں گے یہ دونوں ہائی لائٹ کرنے پڑیں گے سلیکٹ اینڈ یہاں سے ہائی لائٹ کر دیتا ہے لیکن میں کوئی بھی اس کا جو پارٹ ہے وہ سکپ نہیں کرنا چاکتا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑا اس کا سائز ٹھیک ہے یہ کچھ بڑا ہو گیا بلکہ اس کو مزید تھوڑا سا چھوٹا کریں یہاں ٹھیک ہے پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پہ تھوڑا سا مجھے پرابل ملاغرہ کے یہ جو ہے نا اس نے پڑیا چکا ہے جسٹ یہاں پہ کلر چینج ہو یہاں پہ یہ جو ایلکس ہے اس کو اگے نا وائٹ کلر دے دیتے ہیں لیکن سلیٹ کرنا مات بولیے گا سٹائل وائٹ اکیلا رکھوں گا نا اور سائز اس کا تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو ہائی لیٹ کر لیتے ہیں ہائی لیٹ ہو گیا ہائی لیٹ ہو گیا سٹائل وائٹ یہاں پہ ہے اس سے پہلے آپ کو پوری یوٹیوب پہ یہ طریقہ سیکھنے کو نہیں ملے گا تو ویڈیو کا آپ نے سکپ نہیں کرنا جسٹ ایک دفعہ پوری ویڈیو دیکھو گے تو آپ آسانی کے ساتھ یہ ایڈ کر سکو گے یہاں پہ کیا کرتے ہیں جی زید اس کو خوبصورت بنانے کے لیے یہاں پہ وان سکسٹی رکھ کے تھوڑا سا اکسپینڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کا سائز انکریز کریں گے وان پیٹی تو یہ اب کچھ اس طرح نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سپیس ہے جو سائلنٹ آئی ہے ختم کر دیتے ہیں آرڈر نو آگیا یہاں پہ اس کو کچھ اس طرح کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اسے سینٹر سے یہاں سے کٹا لگا لیتے ہیں اور پسٹ جو ہے یہاں پہ آرڈر وائٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جو چیزے تھوڑا سا یہاں پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ میں جو آئیں گے تو یہاں پہ آرڈر کا جو کلر ہے یہ چینج کریں گے اینڈ نو جو ہے اس کو وائٹ کر دیتے ہیں اورڈر نو اس کی لوگ پہ لوکیشن تھی وہ تھوڑا سا چینج ہوگی ہے گین کوپی لے لیتے ہیں ایک تو یہاں پہ اس کا کلر چینج اور سیکنڈ سائز انکریز ہوگا سائز تھوڑا سوڑا سوڑا انکریز کرتے ہیں جو آرڈر نو ہے ورڈہ زیادہ پرمننٹ ہو جائے یہاں پہ نو کو وائٹ کر دیتے ہیں گین پلے کر کے چیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو اس پیس ہے یہاں پہ یہ بھی ختم کر دیتے ہیں کچھ اس طرح سے یہاں پہ اب یہ جو سیل نمبر ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں جو سیل نمبر سے تو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کی اندر ایٹ کیا تھا وہ چیک کر لیتے ہیں وہی یہاں پہ یوز کر لیتے ہیں یہ وہ ویڈیو جو ہم نے پہلے تیار کی تھی وہ والی ہے یہی پارٹ میں یوز کر رہا ہوں تا کہ تھوڑا سی ویڈیو جو شارٹ ہو جائے انلنک کر کے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی چار جائے گی یہاں پہ اس کی کیا کرتے ہیں جو سپیس تھوڑی سی جو گریشن ہے زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو آڈیو وہ اس کے ساتھ میچ کر جائے ٹھیک ہو گیا اسی کو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی تھوڑی سی جو آڈیو ہے وہ انکریز کر دیتے ہیں پلے کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہوگی ہماری ویڈیو تیار چیز اب اس کے اندر تھوڑی سی جو ایموجی میں نے کہا یہاں پہ یہ جو یہ نہیں ہے اس میں کیا مسئلہ ہے جو یہ اور کو نیچے لے جاتے ہیں اور اس کا جو سائز ہے وہ بڑا گار دیتے ہیں سپیس یا سینٹر میں وہ کام گار دیتے ہیں اسے ایک دفعہ پلے کر کے دیکھتے ہیں پھر اس کے اندر ہم ایموجی لگائیں پرفیکٹ اب اگر اس میں اگر مجھے جو انسٹرگرام جو ہے نا اس کو مزید اچھا کرنا ہے جو کیسے کریں گے سیمپل اس پہ کٹ دے کے ایک تو کرتے ہیں جیسے تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں بسٹ چھوٹا کر دیتے ہیں اندر سیکنڈ پہ اس پہ آکے سائز لگا دیتے ہیں تھوڑا سا زیادہ جس طرح سے ٹھیک ہو گیا اب ٹک ٹاک ان یوٹیوب سٹوری اچھا اب یہاں پہ اگر یہاں پہ انسٹرگرام ہے تو یہاں پہ اگر انسٹرگرام کا آئیکن آپ دینا چاہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں انسٹرگرام کا آئیکن اور اسے کریں گے جی چھوٹا کر دیتے ہیں ایڈ یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں اور شروع پیسے 0 ایڈ یہاں پہ 10 15 15 پہ لے جاتے ہیں اور وہی سون جو واتس اپ آئیکن پہ یوز کی ہے اسے ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹک ٹاک اپ ٹک ٹاک اینڈ نیکسٹ جو ہے وہ ہے ٹک ٹاک تو یہاں پہ جو ٹک ٹاک کا اس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں جی اگر آپ میں سے کسی کو اپنی ویڈیو کے لیے اس طرح کی یہ کیپشن ایڈ کروانی ہو تو وہ کنٹیکٹ کر سکتا ہے اچھا یہاں پہ یہ جو ٹک ٹاک ہے اس پہ اس کو پہلے ہمیں پینجی کرنا پڑے گا اسے بھی سیم ایسا ہی کریں گے جی پہلے تو اس کا بھی سائز کم کر لیتے ہیں یہاں پہ اور سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں پہ اس کی جو سکیل ہے زیرو تھوڑا سا آگے جا کے اس سے ٹونٹی فائیو دے دیتے ہیں ٹونٹی فائیو کی وجہ بھی تھرٹی بیٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سٹوریز یوٹیوب سٹوریز ہے سٹوریز کا بھی یہاں پہ یہ پڑا بھائیس کو ایڈ کر لیتے ہیں یہ سون جو ہے اس کو یہاں پہ بھی لگا دیتے ہیں یہاں پہ بھی لگا دیتے ہیں تھوڑا سا سٹارٹنگ پہ لے جاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ رکھتے ہیں یوٹیوب سٹوری اسے کارنل میں کار لیتے ہیں اور سٹارٹنگ پوائنٹ زیرو ایڈ تھوڑا سا آگے آکے اس پہ سیونٹی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے سیونٹی نافت ہے یہ ہو گیا ہمارا جی ایلکس ہرموزی سٹائل کی جو ویڈیو تھی وہ تیار ہو دیتے ہیں پلے کرتے ہیں فینل ٹھیک ہے اسے آپ کر لیتے ہیں ایکسپورٹ کر لیتے ہیں ایکسپورٹ کر کے اسے فینل میں آپ کو ایک دفعہ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں چیک کریں چیک کریں اوکے جی یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے آپ کو بہت پسند آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی ڈیفکلٹی پیش آئے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں